اسلام علیکم دوستو استقبال ہے آپ کا دا ہیومینیٹی چینل پر دوستو ایودیا میں رام مندر کے بعد مطھورا کی ایک مسجد کو لے کر پھر سے ویواز شروع ہو گیا ہے آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا آپ لوگوں نے اور بھی نیوز چینلز پر دیکھا ہوگا مطھورا میں ایک مسجد ہے شاہی اک کا نام سے اس کو شری کرشن جنم بھومی بتایا جا رہا ہے سیویر کوٹ میں ایک یاچی کا دائر کی گئی تھی کہ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ شری کرشن جنم بھومی ہے شری کرشن جنم بھومی کے اوپر اس مسجد کو بنایا گیا ہے لیکن سیویر کوٹ نے اس کے بعد اس یاچی کا کو رد کر دیا تھا کیونکہ ہمارے دیش کے اندر ایک قانون بنا تھا کہ جو دھارمک اسطل جہاں پر بنا ہوا ہے وہ وہیں پر بنا رہے گا انیس سو بانوے میں یہ ایک قانون بنایا گیا تھا جس کے تحت کسی بھی دھارمکہ دھارمک اسطل جہاں پر بنا ہوا ہے وہ وہیں پر بنا رہے گا نہ ہی اس میں کچھ بدلاؤ کیا جائے گا اور نہ ہی ماں سے کچھ ہٹائے جائے گا سیویل کورٹ نے یہ کہتے ہوئے اس یاچکہ کو رد کر دیا تھا لیکن مدورہ کی ڈسٹک عدالت میں یہ معاملہ پہنچ چکا ہے اور اس عدالت نے اس معاملے کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور ان کی اس معاملے پر اب سنوائی بھی ہوگی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سنوائی ہوگی پھر تاریک لے گی پھر سنوائی ہوگی پھر تاریک لے گی ایسے کرتے کرتے پتہ نہیں کب تک اس معاملے پر عدالت میں جاتے رہیں گے اسی بات کو لے کر امیت شاہ جو ہی ہمارے دیش کے اس وقت گھر منتری ہیں امیت شاہ جی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کافی سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو میٹر اٹھتے ہیں مندر مسجد والے اس میں بی جے پی پارٹی کا پورا ہاتھ ہوتا ہے جیسے رام مندر کے معاملے میں بی جے پی پارٹی کا پورا ہاتھ تھا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں بی جے پی پارٹی نے پورا کیمپین چلایا تا رام مندر کو بنوانے کے لئے تو اس معاملے پر بھی بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بھی بی جے پی پارٹی کا پورا ہاتھ ہے تو دوستو گھر منتری امیت شاہ جی نے اسی کو لے کر ایک بیان دیا ہے وہ بیان کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں دوستو امیت شاہ جی نے کہا ہے کہ اس معاملے میں ہماری سرکار کی کوئی بھومی کا نہیں ہے اور بھاجپا کی اور سے کوئی بھی پرتی کیا نہیں ہو سکتی کچھ سنگٹھنوں نے اپنے دم پر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ہم کہیں بھی پکشکار نہیں ہیں اس لئے میرے لئے اس مسئلے پر ٹپپنی کرنا اچھیت نہیں ہوگا جب اس مسئلے کو رام مندر سے جوڑتے ہوئے سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ رام جن مبھومی ہمارا ایجنڈا تھا اور اسے لے کر ہم نے سالوں تک آندولن کیا یعنی امید شاہ جی کا صاف صاف کہنا یہ ہے کہ رام جن مبھومی کا جو معاملہ تھا وہ ہمارا ایک ایجنڈا تھا اس پر ہم نے سالوں تک کام کیا آندولن بھی کیا لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہیں ہمارا اس میں کوئی ہاتھ ہے بی جے پی پارٹی اس مسئلے سے بہت دور ہے تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا بی جے پی پارٹی کا اس مسئلے میں بھی ہاتھ ہے یا نہیں آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے